کرونا وائرس برطانیہ کی لیبارٹی میں تیار کیا گیا ہے اس سے امریکہ میں ریجسٹر کیا گیا اور پیر کینیڈا کی لیبارٹی سے ائر کینیڈا کی پرواز کے ذریعے بقائدہ طور پر وہان کی لیبارٹی پنچایا گیا جسارت کی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کی ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام انگلیٹ کے پیر برائیڈ انسیٹیوٹ نے شروع کیا پیر برائیڈ انسیٹیوٹ کے اس پروجیٹ کے مالی مددگار بل میلینڈا گیٹس فانڈیشن اور ہپکینز بومبر سکول آف پبلک ہیلتھ ہے کرونا وائرس کو بقائدہ امریکہ میں پیر برائیڈ انسیٹیوٹ نے پیپ نیٹ بھی کروایا اس کا پیٹنٹ نمبر دوس سیون زیرو ون دوس تھا جنوری میں امریکہ پہلے کہ اس کی دریافت ہوتے ہی یہ پیٹنٹ ختم کر دیا گیا کرونا وائرس جیسے امریکہ کی ادارے دی سنٹرل کنٹرول فار ڈیزیزز یعنی سی ڈی سی اور دوسرے بھی کئی اداروں نے اس سے دوازار ونیس میں این سی او وی کا نام دیا ہے سیوچاؤ کے لیے اٹر اکتوبر دوازار ونیس میں ہی نیویارک میں کمپیوٹر پر مشک کر لی گئی تھی مذکورہ مشکہ انتظام بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن جان ہوپیکن سنٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی نے اول ایکنامک فارم کے اشتراک سے کیا تھا اس مشک جس میں پارلیمنٹ بزنس لیڈروں اور شبہ صحت سے تعلق رکھنے والوں افراد نے حصہ لیا تھا اس امر کے مشک کی گئی کہ کرونا وائرس کے ویبا کی صورت میں پیلنے کی صورت میں اس سے بچاؤں کس طرح سے کیا جائے اس مشک کو ایونٹ دوسر ایک کا نام دیا گیا یہ ایک فل سکیل ایکسرسائز تھی جو چین کے واسطی علاقے وہان میں پہلا کیس ریپورٹ ہونے سے چند ہفتے قبل کی گئی تھی یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کی کمپیوٹر پر مشکہ احتمام کرنے والے تنظیم وحی تھی جو اس وائرس کی پیٹنٹ کے مالک ادارے کو فنڈز فرام کر رہی تھی اور اب یہی ادارت اور تنظیم کرونا وائرس کی وکسین پر کام کر رہے 18 اکتوبر کو ہونے والے مشک شرکہ میں دنیا کے بڑے بینگو اقوام متحدہ بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن جانسن اینڈ جانسن لجیسٹک پاور ہاؤس میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ چین اور امریکہ ادارہ سی ڈی سی کے نمائندے بھی شریک تھے مشک میں بقائد محول بنایا گیا کہ میڈیا میں کرونا وائرس کے پیلنے سے تباہی کی بریکنگ ریپورٹ آ رہی ہے شہری خوفزادہ ہے اور حکومت سے اس کے تدراک کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے وہان میں زندگان میں لیول تری اور لیول فور کی لیبارٹیہ موجود ہے لیبارٹیہ میں لیول کی درجہ بندی کیس بی وائرس کو محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات کے حوالے سے کی جاتی ہے وہان کی لیبارٹیہ میں کرونا وائرس پنچانے میں دو چینی سینطانو کا نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر رزیم کوکیا جو ماہر وائرس بی تھی اس وقت کنیڈا کے شہرانی پیگ کی لیبارٹری میں بطور بیالوجیسٹ کام کر رہتا ہے یہ دون امیاء بیوی ایبولا اور سارس وائرس پر تحقیق کام کرتے رہتے ہیں گزشتہ جولائی میں سین بی سی نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ وی پیگ کی لیبارٹری سے ایک چینی خاتون سینطان اس کے علاوہ شوہر اور ان کے چاند پوسٹ ڈیجویٹ تلوباگ کو حراست میں لیا گیا اس خبر کے ایک ماہ کے بعد سین بی سی نے مزید خبر دی کہ مسکور سائنطان جوڑے نے ایبولا اور ہنفا کے وائرس ایر کنیڈا کی پرواز کے ذریعے اکتیس مارچ کو چین بیجیتے ہیں خبر کے مطابق وائرس کی شیپمنٹ کے لیے تمام قواعد و ذوابط پر عمل کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس شیپمنٹ کے ذریعے کرون وائرس بھی وہان کی لیبارٹریم بیجوائے گیا ہے سین بی سی کی ایک اور فالو سٹوریم بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر چین نے 2017 تا 2018 کی دوران چین کے پانچ دورے کیے جس میں چین کی لیول فور کی نئی لیبارٹری کے ٹیکنیشنوں اور سیندانوں کو تربیت فرہم کی گئی یہ سیندان جوڑا آپ بھی زیر حراست ہے کرونا کا پیٹنٹ وائرس وینی پینک کی لیبارٹری کے علاوہ انگلینڈ کی لیبارٹری سے اور بھی کئی ممالک کی لیبارٹری کو فرہم کیا گیا ہے جس میں اسٹیلیا بھی شامل ہے دوستو آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام دوستو کو اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رشتہ رکھو اور آپ کے خاندان کو کرونا وائرس جیسے محلک بیماری سے بچائے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید اچھی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میڈیئے گنٹی کی نشان کو بھی دبائے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی انٹیفکیشن وقت پر ہی مل سکے ملتے کسی نے ایک سٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ